میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریح کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہے کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت کی حملائیو چلائی کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا ابھی ادھر ادھر پرشتے بیٹے ہیں پرشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی بن گئی ہے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈ آم نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنڈے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکرشپ میں جو ہوئی باون بلز جو آدھے گھنڈے میں انہوں نے پاس کروائے آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم این اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھتے تھے پہلے پوچھتے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکرشپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے خواجہ آسف صاحب اپنا گھنٹو تقریر کرتا تھا شاید خاکہ ناگر سے اپنا گھنٹو تقریر کرتا تھا اور پھر جو انہیں کے آپس میں ایک اور بھی سلطہ چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آورز ایٹی فور آورز چوراسی گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڈ میں بیٹھا ہوا تھا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاحب بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی یہاں کرو دیکھیں میان صاحب نے بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالے جس میں میان صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے یہ پوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کیلئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چیلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب صاحب اپنا گینٹو تقریر کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو تقریر کرتا تھا اور پھر جو انہیں کیا آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں 84 آور 84 آور 84 گینٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریر کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہے کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت کی حملائیو چلائی کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پریشتے بیٹھے ہیں پریشتے بیٹھے ہیں شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک دیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور انہیں اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائیم انیسٹر صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم اے ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات لی کرنے دیتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر فو اپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم ہم قید تھے اصد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آرڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت کہتے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈرم لو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکر شپ میں جو ہوئی باون بل جو ہے آدھے گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف صاحب پرائیم میسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیں کٹی پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں بولا کسی نے اتجاج نہیں کیا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھے تھے پہلے پوچھے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہیں تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکر شپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے جو اس ایوان کی توہین کی ہوئے اپنی سپیکر شپ کے دوران وہ اس ایوان کی کاروائی کا حصہ ہے ایک ہمارا سیر جو ہے میں نے اس کی مدد کے لیے نہیں آئے ایک کے لیے پوڈکشن آرڈر ایشو کیا نہیں کیا ان کو ریلیف دی جب وہ گرستار ہو رہت ہے ان کو نوٹیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کیا ہے نہ انہوں نے اتجاج کیا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی یہاں کرو تکریر کرتے تھے دو دو دن تکریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنس منسٹر کی تکریر سے پہلی بھی ہم نے یہ پوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹے ہیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چیلنج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو ان کے آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھراسی گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گینٹو اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائے چلتا تھا میاں صاحب لائے تقریق کرتی تھی ابھی تو کیمرے بن ہے کوئی لائے ہمارا نہیں چلتا پرک ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت کی حملائے چلائے کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پریشتے بیٹھے ہیں پریشتے بیٹھے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے مجھے بتائے کہ آپ میں پریشتے بیٹھے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم اے ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات لئے کرنے دیتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے